عوض باللہی منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دانش ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ملک میں معاشی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسی کے ساتھ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن قوتیں اٹھا رہی ہیں بلکل اور اس طرح کی جب غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انفورچنیٹلی دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس چیز کا بھرمور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جیسے کہ پتہ نہیں بہت زیادہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ پریشان کن حالات ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بھائی میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ایک ہو کے رہے مل کے رہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان تا قیامت انشاءاللہ رہے گا رہتی دنیا تک رہے گا پاکستان کو کچھ نہیں ہو رہا پاکستان کو کچھ نہ ہو گا بلکل یہ ہمارے مل کے اپنے مسئلہ مسائل ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھ کر افام و تفہیم کے ساتھ ان مسئلہ مسائل کو حل کر لیں گے اور ہمیشہ جمہوریت کے اندر دیموکریسی کے اندر بیٹھ کے جو باتچیت ہوتی ہے اس سے مسائل کا حل نکلتا ہے تمام لوگ مل بیٹھ کے ایک دفعہ پھر سے مل بیٹھیں گے اور ایک دفعہ پھر سے باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ مل کے حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خوشی کی لہر لوگوں کے اندر یہ بھی آئی تھی کہ پیٹرول مسنوات کی قیمتیں جو ہیں اس میں ایک اچھی کمی قرار با کے کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی اور پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو انشاءاللہ بہت جلد روس سے جو ہماری پیٹرول کی ڈیلیوری ہے وہ بھی پاکستان کے اندر رسیب ہو جائے گی تو ایک اچھے مارجن کے ساتھ جو ہے پروفٹ مارجن کماتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے میں شاید کافی حد تک کامیاب ہو جائے کیونکہ آل دو اگر دیکھا جائے تو مسئلہ مسائل تو ہیں اور معاشی طور پر ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے چلے گئے لیکن ان مسئلہ مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے ان مسئلہ مسائل سے نکلنے کا حل ہم سب لوگوں کے پاس ہے جب تک ہم لوگ مل بیٹھ کے ان مسئلہ مسائل کا حل نہیں نکالیں گے ان مسئلہ مسائلوں کا حل نہیں نکلے گا تو ہم سب لوگوں کو مل بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ان سارے مسئلہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز پاکستان ایک دفعہ پھر سے ترقی کی طرف کامزن ہونا شروع جائے گا اور پاکستان رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ایک دفعہ پھر سے میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ